بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سٹرف چلی بتا رہا ہوں اس کے لئے آپ لیں گی یہ چھ ساتھ ہرے مرچ لیں گی اس کے بعد یہ ہاف کپ بوائل چکن ہے اور اس کے بعد یہ والا میں نے چیز لیا تھا جو ایرانی کی دکان سے ملتا ہے یہ چیز کا میں نے پیکٹ لیا تھا اس کے بعد ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون کٹی لان مرچ ہے اس کے بعد یہ سپرنگ آنین ہے یہ آپ اپنی مرضی سے میرے لحاظ سے یہ دو ٹی بل سپون ہے اس کے بعد آپ لیں گی چلی ساوس اور سویا ساوس لیں گی ایک ایک ٹی بل سپون میں آپ کو میرینیٹ کر کے بتاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ میکس ہوگا پھر اس کے بعد میں سٹفنگ کروں گی میرینیشن کے بعد اب چیز کو اس طرح سے کرش کر لیجے اور اس کے بعد آپ اس میں سویا ساوس چلی ساوس اور پیاز اور گرین آنین نمک اور کٹے لال مرچ کٹے لال مرچ میں نے اس لئے ڈالے کے یہ بلکل پھیکا ہوتا ہے تو آپ کو ڈالنا آپ ڈالیے نہیں ڈالنا تو مٹ ڈالیے گا اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مکس کریے اس میں چکن جو میں نے ڈالی تھی وہ میرے پاس بروسٹ کی بچی ہوئی تھی اگر آپ کے پاس بروسٹ یا تککہ بچا ہوا چکن تککہ تو وہ لے لیجے یا پھر بوائل کر لیجے گا چکن اس میں نمک کالی مرچ ڈال کے اور اسے بوائل کریے گا چکن کو اس کے بعد یہ سب مکس کرنے کے بعد اب یہ اس طرح سے آپ مرچوں میں اس کو بھر لی جگہ اور پہلے یہ سب بھر کے اور رکھتی جائے گا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جیتنا زیادہ بھرنا نہیں ہے بس اتنا کہ اس کے لیول پہ آ جائے بس اتنا بھر کے رکھتی جگہ مرچوں کو اچھا مرچوں کے بیچ میں نے نہیں نکالے تھے اگر آپ کو نکالنا ہے تو آپ نکالے جگہ مجھے اس کے بیچ خود اچھے لگنے اس لیے میں نہیں نکالتی اس کے بیچ میں اسی طرح سے ہی فیل کرتی ہوں مسائلے والے مرچوں میں بھی میں جب بھرتی ہوں تو اس کے بھی میں بیچ نہ ہی نکالتی اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے بھر کے اور رکھتی جائیے اور اس کے بعد پھر آپ ایک باؤل میں اس میں لیں گی تین ٹیبل سپون پارن فلور دو ٹیبل سپون میدہ لیں گی اور اس میں میں نے ریڈ چِلی پاڈر سپائسی کرنے کے لیے ڈالا تھا آپ رہنے دی جگہ جسنا میں نے اس میں نامک رکھا تھا اس میں میں نے نامک ڈالا نہیں کیونکہ اس میں چیز میں بلکل اس کے ساتھ پلکل بیلنس ہو رہا تھا نامک اس نے میرے اس میں بلکل نامک نہیں ڈالا بسی لار میچھھ اس کو سپائسی کرنے کے لیے ڈالا تھا نہیں ڈالنا آپ کو ٹومٹ ڈالے گا اور اس کو بہت تھک سا ایسا بیٹر بنائے گا کہ اس میں پتلی سے لیئر جو ہے اس میں مرچوں میں بس یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی جو لیئر ہے پتلی سے چڑھ جائے اس کو کافی تھک نہیں کریے گا اب آپ یہ دیکھ لیجئے بس ایک لیئر آنا چاہیے اور یہ اب اس کی یہ دیکھیں نیچے اس کی ڈراب بھی گر رہے ہیں تو اتنی پتلی لیجئے گا اور اس کو بریڈ کرمز میں اس طرح سپورٹ کر کے اور رکھتی جائے گا اور اس کو میں نے تقریباً آدھا کھنٹہ میں نے اس کو رکھا تھا فریج میں اس کو رکھ کے بنائیے گا فوراں ہی اس کو فرائی نہ کر لی جگا کیونکہ پھر جو اس کے جو بریڈ کرمز ہیں وہ بکھڑنے لگتے ہیں فرائی ہونے کے بعد اب یہ دیکھیں میں نے فریج سے نکالا اس کو تو یہ اچھا خاصا سیٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کو میڈیم سے ہائی ہیٹ پہ بہت زیادہ ہائی نہ کریے گا کیونکہ یہ اکتہم سے کالی ہو جائیں گے لیکن میڈیم سے ہائی ہیٹ پہ اس کو فرائی کریں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ آئیلی ہو جائیں گے اگر کم ہیٹ پہ کیا اور یہ جو اندر سے جس کے مرچے ہیں یہ گل جائیں گے گل کے یہ بیٹ جائے گا یہ لک نہیں آئے گا اس کا مرچوں اس کا آپ یہ دیکھ لیجے جو یہ لک میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں اور اس طرح سے پھر آپ اس کو گولڈن فرائی کر لیجے گولڈن بلکہ گولڈن فرائی نہیں گولڈن براؤن فرائی کیا تھا میں نے اور بس اس کو انٹرائی کریے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا لائک اور سبسکرائب کر دے گا اللہ حافظ